نمسکار دوستو دوستو پریانکا گاندھی وائناٹ سے لوگ سبح اپ چناؤ لڑیں گی یہ خبر آپ کو پتا ہے کہ پریانکا گاندھی اپ چناؤ لڑنے جا رہی ہیں پریانکا گاندھی وائناٹ سے پرتیاشی ہوں گی اور پریانکا گاندھی اس سیٹ سے چناؤ لڑنے جا رہی ہیں جہاں سے راحل گاندھی چناؤ جیتے تھے دوہزار انیس اور دوہزار چوبیس دونوں چناؤں میں راحل گاندھی یہاں سے چناؤ جیتے دوہزار چوبیس میں راحل گاندھی دو سیٹوں سے چناؤ لڑ رہے تھے رائے بریلی اور وائناڈ راحل گاندھی نے وائناڈ سے استیفہ دے دیا اور وہ رائے بریلی کے سانسد ہیں اس لیے وائناڈ میں اپچناؤ ہو رہا ہے اور وہاں راحل گاندھی کی بہن پریانکا گاندھی چناؤ لڑیں گی دوستو پریانکا گاندھی لمبے وقت سے سیاست میں سکریے ہیں کانگریز کی مہا سچیو ہے اتر پردیش کی پرباری رہی ہیں لمبے وقت سے آپ ان کو چناؤ میں دیکھ رہے ہیں پرچار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کے آکرامک چناؤی بھاشنوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے صدہ ہوئے انداز کو دیکھ رہے ہیں لیکن اب پریانکا گاندھی چناؤی راجنیتی میں انٹری کرنے جا رہی ہیں پریانکا گاندھی چناؤ لڑیں گی پریانکا گاندھی کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے اور اگر پریانکا گاندھی یہ چناؤ جیتیں گی تو وہ سانسد بن کر لوگ سبھا میں بیٹھیں گی دوستو یہ خبر ہے لیکن اس کے اندر کی خبر جاننا بہت ضروری ہے پریانکا گاندھی چناؤ لڑیں گی وائناٹ سے پرتیاشی ہوں گی یہ اسی دن تیہ ہو گیا تھا جب راحل گاندھی نے رائی بریلی کی سیٹ سے استیفہ دیا تھا اس کا اعلان خود ملکار جن کھرگے نے کیا تھا اور اس کے بعد پریانکا گاندھی نے بھی ٹکٹ ملنے کے لیے خوشی جتائی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ وائناٹ کے لوگوں کے بھروسے پر کھرا اتریں گی آپ پریانکا گاندھی کی بات سمیئے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آخر پریانکا گاندھی کو چناؤ لڑنے کے لیے تیار کس نے کیا بہت خوش ہوں میں I'm very happy to be able to represent وائناٹ and all I'll say is that I won't let them feel his absence as he said he'll come many times with me but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative اور رائی بریلی کے ساتھ تو میرا بہت ہی پرانا رشتہ بھی ہے اور بیس سالوں سے میں نے کام کیا ہے دونوں رائی بریلی اور امیتھی میں تو وہ رشتہ تو کہیں مطلب کسی بھی طرح سے ٹوٹ نہیں سکتا اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم دونوں ہیں اور بھائیہ کی میں مدد رائی بریلی میں بھی کروں گی اور جیسے انہوں نے کہا ہم دونوں رائی بریلی میں بھی ہم دونوں موجود ہوں گے اور غائلانہ دوستو پریانکا گاندھی لگاتار کانگریس کے لیے کام کر رہی تھی پریانکا گاندھی نے اپنی شروعات رائی بریلی اور امیتھی سے کی تھی جہاں وہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے لیے چناؤ پرچار کی کمان سنبھالتی تھی دھیرے دھیرے پریانکا گاندھی کی سکریتہ بڑھی انہوں نے اتر پردیش میں اپنے پیر مضبوط کرنے شروع کیے اتر پردیش کی پربھاری بنی اتر پردیش کے لگ بھگ ہر زلے کا پریانکا گاندھی نے دورہ کیا دوہزار بائیس کے اتر پردیش کے ویدھان سبھا چناؤں میں پریانکا گاندھی نے خوب محنت کی لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں یہ کیمپین شروع کیا تقریباً ایک سو ساٹھ محلاؤں کو کانگریس نے ٹکٹ دیئے یہ بھی پریانکا گاندھی کا پریوک تھا ہاتھ رس ہو سون بھدر ہو انہوں ہو کوئی بھی گھٹنا رہی ہو اتر پردیش سرکار کو گھیرنے میں پریانکا گاندھی کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹی ساہر سی بات ہے کہ پریانکا گاندھی کے لیے اتر پردیش پہلی پسندیدہ جگہ تھی درسل پریانکا گاندھی وائناڑ کی جگہ رائیبریلی سے چناؤں لڑنا چاہتی تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ وائناڑ کی سیٹ راحل گاندھی اپنے پاس رکھیں اور پریانکا گاندھی رائیبریلی سے چناؤں لڑیں لیکن کانگریس میں خوب منتھن ہوا ملکارجن کھرگے سونیا گاندھی کیسی ویڑوں گوپال اور بھی کانگریس کے تمام ورشت نیتا بیٹھے اور یہ تیہ ہوا کہ اتر پردیش میں اگر مضبوطی لانی ہے تو رائیبریلی میں فیلحال راحل گاندھی کو رہنا چاہیے اور ساؤتھ میں مضبوط کرنے کے لیے پریانکا گاندھی کو بھیجنا چاہیے لیکن پریانکا گاندھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی دراصل پریانکا گاندھی چناؤں لڑنے کی اچھک اتنی زیادہ نہیں تھی بعد میں ایک میٹنگ ہوئی یہ میٹنگ سونیا گاندھی ملکارجن کھرگے راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی کے بیچ ہوئی اب دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ سونیا گاندھی نے ہی پریانکا گاندھی کو چناؤں لڑنے کے لیے منایا تھا اور یہ کہا تھا وہاں سے چناؤں جیت کر سانسد میں آئے اب دوستوں اگر پریانکا گاندھی چناؤں جیتتی ہیں سانسد بنتی ہیں تو بھارت کے اتحاس میں یہ بھی ایک اتحاسک گھٹنا ہوگی جب بھائی اور بہن دونوں چناؤں جیت کر سانسد بن کر لوگ سبحہ میں ایک ہی پارٹی کے سانسد بن کر بیٹھیں گے ساتھ ساتھ بیٹھیں گے اور ستہ پکش کو سرکار کو گھیرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اب پہلی بار پریانکا گاندھی چناؤں لڑنے جا رہی ہیں یعنی چناؤں راجنیتی میں ان کی انٹری ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ گاندھی پریوار کا ایک اور سدس سے چناؤں راجنیتی میں آ گیا ہے وہ گاندھی پریوار دیش کی راجنیتی میں جس کا اہم یوگدان ہے وہ گاندھی پریوار جس میں آج راحل گاندھی ہیں سونیا گاندھی ہیں وہ گاندھی پریوار جس نے دیش کو پردھان منتری دیئے ہیں جواہرلال نہرو اندرہ گاندھی اور راجیو گاندھی تک اب دیکھنا ہوگا کہ اپنے جیون کے راجنیتک جیون کے اس دوسرے پڑھاؤ میں پہلا پڑھاؤ سنگٹھن کی راجنیتی اور دوسرا پڑھاؤ چناوی راجنیتی اس چناوی راجنیتی میں پریانکا گاندھی کو کتنی کامیابی ملتی ہے اور اگر وہ سانسد بنتی ہیں تو لوگ سبح کے اندر جب وہ بولیں گی تو وہ نظارہ بھی دیکھنے لائک ہوگا فیلال دوستو پریانکا گاندھی وائناٹ سے کانگریز کی پرتیاشی ہیں چناو لڑنے جا رہی ہیں دوستو تیس نومبر کو یہ تیہ ہو جائے گا کہ پریانکا گاندھی کا راجنیتک بھوشش کیا ہونے والا ہے فیلال میرے ساتھ اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجئے جازت اور اس خبر پر اپنی رائے ضرور دیجئے گا